اخلاق کس سے کہتے ہیں؟ اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تصویحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پر بیٹھ کر لمبی تقریروں کی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے بس جاؤ، مٹ جاؤ، لڑ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچہ مقام پالو لوگوں کے زخم سینہ سیکھ لو لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے، اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کی نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر کے نگاہ آئینہ ہے ساز میں اسے ٹوٹنے دو اور ٹوٹنے والوں سے کہہ دو کہ آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے لوگوں کو بولنے دو، عرتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اوف نہ کرو اور آہ نہ کرو، تم وقت کی رابع بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے، بڑے بڑے عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے مکتم منار والے اللہ کی قسم تمہاری گرد کو چھونا سکیں گے تمہاری گرد کو نہیں جا سکتے، تمہیں پہنچنا تو کہا تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے اگر تم اپنے ایک لا قابو کر لو اور اپنی زبان قابو کر لو لوگوں کی دل اداری پر چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانیس سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجدوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچوں گے جہاں کوئی پہنچ نہ سکا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی جا نہ سکا تمہارے مقامات کو کوئی پاہ نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے اور ایک اچھے اخلاق سے اور یہ گلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑ دینے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی گلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق گناہوں کو چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور تمہاری آخرت بھی بنائے گا